سمانہ سدر پولیس نے سمانہ پٹیالہ سڑک پر گاؤں ڈھنٹل کے پاس دو جون کو ورجہ کار گولی مار کر ایک نوجوان سے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اس معاملے میں پہلے ایک نوجوان گرفتار کیا گیا اس کے پوستاس کے بعد ساتھ نام جد کیے گئے جس میں سے پانچ لوگوں کو پہلے پولیس گرفتار کر چکی ہے اب ایک بیختی کو لدھیانہ جیل سے پروٹیکشن برنٹ پر سمانہ سدر پولیس لے کر آئی ہے یہ ہے کتھت اروپی سندیب سنگھ گاؤں چھبیل پور کا نواصی ہے اور اس کو سمانہ کی عدالت میں پیس کیا گیا جس کا عدالت نے ریمانڈ دیا تھا ریمانڈ کے دوران آج سو انسپیکٹر ساہیب سنگھ سدر پولیس سمانہ نے اس کی میڈیکل جانچ کروائی اور اس ساری گھٹنا کے بارے میں جان کر دی اس نے پتایا کہ اس کار لوٹ معاملے میں ابھی ابھی ایک اور بیختی کو گرفتار کرنا ہے جانچ جاری ہے میتی دو شے بھی نونا آدرس ڈگری کاؤں جنڈے بریجا کار کھوئی سی مندیب دے گوڑیاں مار کے او دی بچ ہسی گرپریت بندہ پہلے ہی پھڑ لیا سی او تو سوائے ہور بھی بندے پھڑے نے انہ دی پوشگیتے اے سندیب سنگھ سوننی باسی شبیر پور نامجد کیتا سی انہوں پہلا شامل تپتیش کار لیا سی اس تو بعد اے دے کھوڑوں تھانا گویندگرد پورس نے ایک پیسٹر برامد کار لیا سی انہوں ہسی اکی تریگنوں پڑیکشن فرنٹ تے سینٹر جیلڈ لدین آنے تو لیا کی پیش کر کے رمانڈ لیا سی جنہوں جدا درہا رمانڈ چال رہا ہے ساڑے گوڑے تپتیش چال رہی ہے تپتیش دے کچھ کچھ آیا ہم تک سمجھے گئے نہیں آجے کیمیں جی اس تپتیش سے کچھ آیا ہے دیکھوڑ نہیں اس تپتیش ہے جی چل تپتیش جاری ہے نا ایک امامل جن بڑے اس کا خوشکار پوز ایک مور جنہاں ایک شیمہ مکمہ ایک مور جن باقی ہے ارمانڈ دے درہا رہا ہے آج میڈیکل کرا رہی ہے باسنگرک کے ساتھ پرسوتم کو سکھ سمانہ نوز